سوالگتے ہیں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اسرم کلاسیز آریاورت پر آج ہمارا جو کوپک ہیں وہ ہے راجستان کو پراسین سمیہ میں کن ناموں سے بھوکا رجت تھا اتھار جب پراسین سمیہ میں راجستان کے جو بھوپاگ تھا اس سہتر کو کن نام سے بھوکا رجت تھا جیسے کی مہا بھارت ہیں مہا جنپت کال ہیں رکھ وید کال ہیں ان سمیہ میں راجستان کو الگ الگ ناموں سے بھوکا رجت تھا یعنی آپ راجستان کی بات سوڑے اور الگ سہتروں کو جیسے کی بھارت کو لے گی تو بھارت کو بھی پراسین سمیہ میں الگ الگ ناموں سے بھوکا رجت تھا تو اسی پرکار ہمارا راجستان ہے اس کو بھی الگ الگ ناموں سے بھوکا رجت تھا لیکن نام ہے یہ ایک سہتر پر آدھائی جوتا ہے جیسے کی ہمارا جو ایوڈیا سہتر ہے یعنی اتر پردیس ہے اس کو اب اتر پردیس کہتے ہیں لیکن پراسین سمیہ میں اسے عوض کہتے تھے کیونکہ یہاں عبد ہی بولی جاتی تھی تو اسی پرکار بازہ گیردر پر بھی سہتروں کے نام پڑ جاتے ہیں تو اسی پرکار ہمارا جو راجستان ہے اس کو بھی الگ الگ پراسنگ سامنے میں جیسے کہ ہمارے سامنے آتا ہیں ریک بیتکار مہا بھارت کال ہے مہا جنپت کال ہے ان کو الگ الگ سامنے میں الگ الگ ناموں سے پوکار جاتا تھا تو آج ہم انہیں کے بارے میں سرشاہ کریں گی تو سریعہ آگے بڑھتے ہیں راجستان کو پراسن یعنی پراسن سامنے میں اور دوسرا ہمارے سامنے آتا ہے پراسن تم پراسن تم دیکھو اس دیکھنے میں تو بہت سامان سب دکھے دے رہے ہیں پرانتو اس میں بہت کچھ ڈیفرینٹ ہے جیسے کہ راجستان کو پراسن سامنے میں کیا کہتے تھے جو راجستان کو دیکھو مٹروں پراسن سامنے میں راجستان اور رائیتھان کہتے تھے کیا کہتے تھے رائتن پرانتو میتروں اگر آپ کے سامنے اس پرکار پرشن آئے تو آپ اس پرکار رل کریں گے راجستان کو پراسین سمیہ میں کیا کہتے تھے تب آپ راجستان یا رائتن کہتے تھے پراسین سمیہ میں اور پراسین تم سمیہ میں راجستان کو کیا کہتے تھے تو میتروں کہتے تھے راج راج بھدانا کہتے تھے راج بھدانا تو آپ کا سب سے پرانا سمیہ ہوتا ہے وہ پراشن سمیت ہوتا ہے اور پراشن سمیت میں تھوڑا نوینر سمیت ہوتا ہے تو آپ کو یعنی فیکشہ میں یہ آپ کا confusion نہیں ہونا ہے کہ جو پراشن سمیت میں راجستان کو راجستان یا رائتن کہتے تھے اور پراشن سمیت میں راجستان کو راجت zombies بتانا کہتے تھے تو آپ کو یہ سب کلیر ہو گیا اگل راجستان کو مہا بھارت کہا لیں محا جنرپت کہا لیں ان سمیت میں کیا کہتے تھے ان کے بارے میں آج کو راجستان کو ریک وید یا ویدک کال ہیں ان سمیہ میں راجستان کو ہمارے برما ورد کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا برما ورد اور رامائن کال رامائن کال انہتہارت والمکی یعنی سری رام کا کال یعنی سری رام کے سمیہ میں جو والمکی جی تھے انہوں نے اپنی جو رامائن گرند لکھا تھا اس میں راجستان کو مروک آنتر کیا کہا ہے انہوں نے مروک آنتر کے نام سے پکا رہا ہے راجستان کو راجستان کو مہا بھارت یا مہا جنپت کا یا پراسین سمیہ میں یعنی مہا بھارت کا یا مہا جنپت کا یا پراسین سمیہ میں راجستان کو کن کن ناماؤں سے پکا رہا تھا جو مہا جنپت کا اس سمیہ بھارت میں کئی جنپت ہوا کرتے تھے تو راجستان میں بھی جنپت تھے جیسے کی ہمارا جنپت ہو گیا مرسے جنپت ہیں سی بھی جنپت ہیں ایسے کئی جنپت تھے جو کہ راجستان میں بھی ہوا کرتے تھے تو صحیح سرپرتان دیکھ لیتے ہیں کہ مہا بھارت کال یا مہا جنپت کال میں راجستان کو کنگ کی ناموں سے پکا جاتا تھا تو دیکھو ہم نے ویدی کال رامائن کال کے بارے میں جانا کہ ویدی کال میں رامائن جو راجستان نے اس کو برماورت کہاتے تھے اور رامائن کال میں راجستان کو مروک ہانتر کہاتے تھے پر انتواب دیکھو گنگا نگر اور انومانگر وہ پراسن سمیں میں جو گنگا نگر انومانگر ہیں انہوں کو ہم کیا کہتے تھے یودے پردیس کہتے تھے یودے پردیس یعنی اتھارت یہاں کے لوگ یودکرن میں بہت پرمیٹ تھے یودکرن کرنے میں بہت پرمیٹ تھے اس لئے انہیں یودے پردیس کہاتے تھے بیکہ نیر کے آس پاس اس لئے انہیں یہاں کیا کہتے تھے جانگل پردیس کہتے تھے جیسر میر جیسر میر کو کیا کہتے تھے مٹروں وال یا ماند کیا کہتے تھے مٹروں وال یا ماند تو اس کو فل یا ماند کے نام سے پکار جاتا تھا اس کے بعد جالو جالو کو مٹروں کیا کہتے تھے سوڑن گری سوڑن گری ایک آتا ہے سوڑن گری سوڑن گری یہ کہتا ہے سوڑن گری سوڑن گری تو مٹروں سوڑن گری ہیں یہ کسے کہتے ہیں جالو کو اور مٹروں سوڑن گری ہیں یہ کسے کہتے ہیں جیسر میر کو تو اس میں آپ کو کمیریز نہیں ہونا ہے سریعہ آگے بڑھتے ہیں ہمارا سامنا آتا ہے بین مال بین مال کو پراسل سمیہ میں کیا مٹروں کہتے تھے سریعہ آگے بڑھتے تھے اور ناگور کے آس پاس ہوتا تھا اسے کیا کہتے تھے ایچترپور کیا کہتے تھے ایچترپور سریعہ آگے بڑھتے ہیں جیپور جو مارس راجدانی یعنی ہے اس کو کیا کہتے تھے بیرات اس کی بیرات نگر پی کہتے ہیں الور الور کو کیا کہتے تھے میتھو مصیح مصیح جنپت اور میتھو مصیح جنپت میں ہی پانڈ مون نے اپنا اگیات مصیح جنپت میں بیٹھایا تھا اور میتھو مصیح جنپت کی جو راجدانی ہے وہ ہماری کیا تھی ویرات نگر پراسلن سمیح میں جو مصیح جنپت کی جنپت تھی وہ جیپور تھی تک پراسلن سمیح میں سلیہ آگے بڑھتے ہیں اب بہت چاہنا تھا بھرت پور اور دھولپور بہت ایمپورٹنٹ کوششن سیمیتروں اسے سورشن پراسلن سمیح میں سورشن جنپت اس کے اندر آتا تھا میتھو نے دیا آپ کے سامنے پرشن آ جائے کی راجستان کندس کو کون سا جنپت ہیں جس سے بھگوان سری کرشن کا سمبت تھا تو یہی میتھو جنپت ہیں سورشن جنپت جس سے بھگوان سری کرشن کا سمبت تھا اس کے بعد ہمارا آتا تھا اوڈیپور اور چٹوڑگڑ اس کو پراسلن سمیح میں کی جنپت ہے اندر کی سہتر کو کی ناموں سے بڑھ جاتا تھا تو سیوی جنپت ہیں اس کے اندر گھتا تھا اور سیوی جنپت کی جو راجدانی ہے وہ تھی نگری میتھو کہاں پر ہیں تو یہ ہو جاتی ہے چٹوڑگڑ میں کہاں ہو جاتی ہیں چٹوڑگڑ میں سری آگے بڑھتے ہیں اب میتھو میں نے آپ کو ویسے کے لئے پوری نجازتان کی جلیم کی پراسلن نام تو میں نے بتا دیئے لیکن آپ کو ایک بار میں آپ سے سندھ جاتا ہوں تاکہ آپ کو بہت اس چی طرق سے سب سمجھ میں آ جائے تو سری ہمارے سامن میں میں پاس ہوگا ہے یکو میتھو یودے پردیس یودے پردیس دیکو گھنگا لگر اور نومانگر اس کے اندرکت یہ آتا ہے مہاں بھارت کال جنگل پردیس جنگل پردیس یکو بیکہ نیر یہ سہتر آتا ہے پل اور مانٹ جو کہ ہمارے پاس پڑھتا ہے مہتورا کے پاس سہتر پڑھتا ہے اتھا بھگوان کسی کرشن کا سمجھ میں مطورا سے تھا اور یہ پاس ہوگا پڑھتے ہیں تو اس میں سوس یادی جنگل پردیس کرتا تھا اس کے بعد آزمار آتا ہے جانبوں بیتونے جارہ اور سب سے یہاں پر ہیں اسی سورنگیری اور ہمارے پاس یہ یہاں پر یہاں پر سونگیری ہے اور اس کے پاس سورنگیری اور بھنمار آتا ہے جو کی سری مار چھتا پرد اور اوڈیپور یہاں سیوی ہیں اور یہاں پر اس کی راجدہ نہیں تھی جو بھی مدی میں نہیں تھی تو آپ کو اتنا سمجھ میں آج سکا ہوگا میں نے آج سے آپ کو بیسکلی یعنی راجستان کو پراسنے سمیں میں یعنی ناموں سے پکارا جاتا تھا تو میٹوں آپ کو اتنا سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ ایک بار پھنے یہ ویڈی دیکھیں گے تو آپ کو بیسکلی سب سمجھ میں آ جائے گا بہت یہ آسان ہے یعنی جو سہتر ہیں اس کو الگ اس کے الگ نام ہیں تو سری آج کے لئے اتنا ہی دھرنے بعد 撰 man موسیقی موسیقی